اسلام علیکم ایٹو فیملی ای ہوپ کہ آپ لوگ چک تھک ہوں گے خیرے سوگا اور مزے مانگے میں لے کر آئی ہوں آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردستی ریسپی جو کہہ ہے چکن ویجیٹیبل چاومنگ ای ہوپ کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے وہ مجھے فیڈ بیک بھی دیں گے تو یہ بہت زبردست بن کے ریڈی ہوتی ہے ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو میں ٹھوڑی سی دیر کے لئے ہی اس کی ضرورتی ہے اس کے بعد کوک ہو جائیں گی تو پھر میں ان کو نکال لوں گی اور میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اس کو سیمپل کے لئے ہی کو Wow جب یہ ہی جب پھر اچھا میں بھر holدی جب میں اچھا میں اس میں سپینے کا ڈرڈ ہے کیونکہ اپنی اس پیٹیز ہے ہی کو دھونے ہی کو دیر کرنی ہے آپ اس میں کو دیر پھر رہا ہے یلو کلر جو زردے کا کلر ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر حلدی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے سپاگٹیز جو ہیں وہ یلو ہو جائیں گی تو بس ہمیں یہ سپاگٹیز جو تھیں وہ بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہیں ہم میں اس کو جو ہے پانی سے سمپل اسٹین کر لوں گی اور یہ میں نے رکھ دی ہیں سائٹ پر تو یہاں میں نے سب سے پہلے لیے ہے یہاں پہ بونلیس چکن ہاف کیچی کے برابر اور ایک میں نے لیے انڈے کی سفیدی انڈے کی زردی نہیں انڈے کی سفیدی اور چکن کو میں نے واش کر کے سرکے سے میں نے اس کو واش کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کا پانی جو تو میں نے سٹین کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر انڈے کی سفیدی اٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ کنور کا یہ چکن فرائٹ مکس آتا ہے یہ آپ لوگ اس میں ضرور اٹ کیجئے گا اس سے جو ہے اس کا فلیور جو ہے کافی اچھا آتا ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے چکن کا پاورڈر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میڈا یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور سالٹ ایڈ کیا ہے اس کو میں نے مکس کر کے میکنیٹ کر کے رکھ دیا اس کے بعد میں اس کے اندر جو ایڈیٹیبل یوز کروں گی وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ایڈر میں نے بڑے سائز کی پیاز لیا جیسے میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اور ہاف کیبچ لیا ہے اس کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک ایڈر پاٹ لیا ہے اس میں میں نے اوئل ایٹ کیا ہے کیونکہ مجھے سب سے پہلے چکن کو فرائی کرنا ہے اس کے اندر اوئل زیادہ لیا ہے تقریباً ہاف کی بلابار میں نے اس کے اندر اوئل ایٹ کیا ہے اور جب میرا اوئل جو ہیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کے اندر چکن کے پیسز جو میں نے میکنیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس کے اندر ون بائی ون کر کے ان سب کو فرائے کر لوں گی چکن کو میں ایک ساتھ ڈال کے فرائے نہیں کروں گی تھوڑا تھوڑا ہی اس کے اندر اسٹرپس ڈال کے میں اس کو فرائے کروں گی اور جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو ٹرن کر دوں گی تو یہ کرسپی سے جو ہے ہماری چاومنگ میں بڑے مزیگی لگے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو ضرور بسند آئے گی یہ ریسپی اور یہ ریسپی اس طرح کی ہے کہ ابھی رمضان آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں بنا سکتے ہیں پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی رہتی ہے اس طرح سے ہلتی ہے کیونکہ اکثر بچے جو ہیں ویجیٹیبلز نہیں کھاتے ہیں تو وہ جو ہے اس طرح سے ویجیٹیبلز کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ بارک چاپ کر کے اس کے اندر ویجیٹیبلز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ ہماری چکن جو تھی وہ فرائے ہو گئی ہے اور یہ گریسپی سی ہماری چکن ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہی ہوگی اور ان سب کو میں نے اسٹینر سے سٹین کر کے آئیل اس کا اور میں نے اس کو نکال کے سائٹ میں رکھ دیا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اندر آئیل ایڈ کر رہی ہوں جس میں ہمیں اپنی چومنگ بنانی ہے تو تقریباً 4 ٹیبلز پون کے برابر جو ہے میں نے اس کے اندر آئیل ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے اندر آئیل لشن عدرق کا پیسٹ تقریباً 2 ٹیبلز پون کے بوہر میں نے اس کے اندر لشن عدرق کا پییسٹ آئیل 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 اور اب میں اس کو کر دوں گے اچھے طریقے سے لشن عدرق کو فرائے لشن عدرق کا پیسٹ جب اچھے طرح سیکھے فرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں آئیل کر دوں گی ویجی ٹیبلز جس میں نے کیبج لیا ہے کیا جب مین بیج تھوڑا Buy llamar آپ لوگ اس میں متر بغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو ویجیٹیبلز پسند دوں آپ اس میں وہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے چلی گارلک سوچ ہوت سوچ یہ تقریبا میں نے ون ٹیبل سپون کے برابر چلی گارلک سوچ بھی ون ٹیبل سپون کے برابر ایٹ کیے ہے تھوڑ سپون کے برابر میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں مجھ سے پھلیور کافی اچھا آتا ہے آپ جو ہے اگر زیادہ آٹ کرنا چاہیں تو زیادہ آپ اس کے اندر آٹ کر سکتے ہیں کم آٹ کرنا چاہیں تو کم آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑ سے تھوڑ سپون کے برابر آٹ کی ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے چکن کا پورڈر اس سے اس کا flavor جو ہے کافی اچھا ہاتا ہے اگر آپ لوگ کنو اور چیکن کیوپ ایٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا کےچپ جو ہے وہ بھی پھر سے ایٹ کر نہیں ہوں تو یہ میں نے کچپ ایٹ کیا آپ لوگ اس میں زیادہ ایٹ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تقریبا میں نے حاف کپ کے برابر اس کے اندر تماٹو کچپ ایٹ کیا ہے اور اب میں ان سب چیزوں کا اچھی طریقہ سے میکس کرلوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاف تیبلے سپن کے برابر ایسٹر ساس اور ہاف تیبلے سپن کے برابر ہی ورسٹر ساس اس سے بھی جو ہے اس کا فلیور کافی اچھا آتا ہے اور rooms کرلوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایج کاروں گی ورسٹر ساس بس یہ آپ نے جو بھی انگریٹینز اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں وہ جلدی جلدی سے کرنا ہے ہمیں ویجی ٹیبلز کو جو ہے وہ زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے بلیک پیپر اور تھوڑا سا پانی تاکہ ہماری جو یہ سپیکٹیز ہیں یہ بلکل درائی درائی سی نہ ہو اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپن کے برابر سالٹ ایٹ کیا ہے اور اب میں سب کو مکس کر لوں گی بہت زیادہ تھک گریو ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اب ہمیں اس میں چکن بھی ایٹ کرنا ہے جو کہ ہمارا کرسپی ہے تو تھوڑی سی یہ جو ہے نا لیکوٹی ہی ہو بہت زیادہ تھک نہ ہو تو اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سارا چکن جو میں نے بنایا تھا آپ لوگوں کے سامنے اور اب میں چکن کو بھی کر لوگیں اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس تو بس یہ میں نے چکن کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ بہت زبردست اور مزے کی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اب میں اس میں تمام سپیگٹیز ڈال دوں گی جیسے میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے لوگ کتنی زبردست آئی ہے اور یہ ہماری ویجر ٹیبل چومنگ بن کے بلکل ریٹی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گیے اور پسند آئے تو پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ نے رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے گا دعاوں میں یاد ملتی ہوں میں آپ سے نیو ویلوگ میں نیو ریسپی کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ